بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ زبردستی رسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بنانا اتنا آسان ہے کہ اگر آپ یہ باہر سے لیں تو آپ کو بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے لیکن آپ گھر میں بنائیں یہ بہت زیادہ باہر سے زیادہ بہت زیادہ اچھا بنتا ہے اس کا نام ہے جی ریپ ریپ بنانے کے لیے جو ہن جن سی ہمیں انڈیڈینٹس چاہیے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ریپ کے ساتھ ساتھ کٹلس اور فریز بھی بنائیں گے سب سے پہلے ہم نے ایک خالی بول لینا ہے بول کے اندر ہم نے ایڈ کرنے ہے میش کیے ہوئے پٹیٹوس اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنے ہے جی انین اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنے ہے بندگو بی بندگو بی کے بعد ہم نے ایڈ کرنے ہے جی شبلہ میچ کو اس طریقے سے کٹی ہوئی پھر اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنی ہے جی گاجرے گاجرے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر بڑے سائز کی ایک ہری میچے ایڈ کرنی ہے جتنی آپ سپیس کھاتے آپ نے اس کے حساب سے پھر آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہے جی نمک نمک ایڈ کرنے کے بعد اس کی لوگ کچھ اس طرح سے آ رہی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں جی نمک پھر آپ نے اسے بہت اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لوگ بہت زیادہ اچھی آرہی ہے اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی یہ جو ماما کٹلس بنانی ہے یہ میری فیوریٹ کٹلس ہے سب سے پہلے ہم نے کے لینے ایک بول لینے پھر ہم نے اس کے لینے ریٹ کرنے ہیں جی انین جو اب ہم نے اس کے لینے لگانی ہے ریپ کے لینے ریٹ لگانی ہے ہم نے اپنی یہ وہ چیزیں ہیں تمام ہم نے اس کے اندر کھیرہ آئٹ کی ہے شملا میٹر آئٹ کی ہے بند کو بھی آئٹ کی ہے بند کو بھی آئٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر اسے مکس کی ہے بہت اچھے طریقے سے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماما کر رہی ہیں آپ نے بھی اسی طریقے سے کرنا ہے پھر آپ نے اس کے اندر آئٹ کرنا ہے چارٹ مسالہ چارٹ مسالہ آئٹ کرنے کے بعد آپ نے اسے اگین بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڹکا مسالہ ڈیسے کنندر آپ نےAKI�ٹ کرنا ہے اس کے اندر ملPAپ پہلے خریم در اپنے آلی کنندر پڑا پڑا slow چکن ٹکا مسالہ چکن ٹکا مسالہ کے بعد آپ نے لال مرچ پاورڈر ایٹ کرنی ہے لال مرچ پاورڈر ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اسے رکھ دینا ہے پکنے کے لیے جسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماما نے رکھ دیا یہ بہت زیادہ مزی کا ریپ بنتا اور آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنے میری کہنے پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لوگ بہت زیادہ جب یہ کوئی جگہ تو بہت زیادہ اچھی آئیں گے تو اب ہم آتے ہیں اپنے فرائز کی طرف ہم نے پٹیٹو کو کچھ اس طریقے سے کاٹ کے لکھ لیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایٹ کیا جی کون فلور ہم نے کون فلور اس لیے ایٹ کیا تاکہ یہ کرسپی سے بنے ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اسے بہت اچھے طریقے سے مکس کیا فرائز سب تمام بچوں کا ہی بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے فرائز بنانا بہت عسان ہے تو اب ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دیا نمک اور کون فلور کون فلور اور نمک ایٹ کرنے کے بعد آپ نے جیسے ماما بہت اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے اسے سائٹ پہ رکھ دینا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں جی اپنے جو ہمارے کٹلس تھے ہم آتے ہیں یہ جو کٹلس ہیں یہ ہم نے اس طریقے سے انہیں گول شیپ دے دیتی اس کے بعد آپ نے ایک جو ہمارے کٹلس تھے آپ نے وہ لینے ہیں ان کے ساتھ آپ نے بریڈ کرمز لینے ہیں آپ کسی بھی کمپنی کے لینے ہیں بریڈ کرمز ساتھ آپ نے ٹو ایکز لینے ہیں آپ نے انہیں بہت اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے فوق کی مدد سے اس کے بعد پہلے آپ نے بریڈ کرمز کی ٹاپنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ایک کی ٹاپنگ کرنی ہے پھر آپ نے بریڈ کرمز کی کرنی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لوگ کچھ اس طریقے سے آجائے گی تو جو ہمارا چکن تھا وہ ریڈی ٹو کھو چکا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھی لوگ آ رہی ہے تو اب ہم نے اسے پلیٹ میں نکال لیا ہے اب ہم نے کیا کرنے جو ہمارا چکن تھا ہم نے اسے کون فلور کے اندر ڈپ کر دینا ہے جو ہم نے چکن کھو کیا تھا ہم نے اسے کون فلور کے اندر ڈپ کر دینا ہے ڈپ کرنے کے بعد آپ نے اسے بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے جسے کہ ماما کر رہی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے جسے ہم نے کٹلرز کو کیا تھے آپ نے اگین اسے ایسی ہی کرنا ہے پہلے چکن کی ایک کی ٹوپنگ اگین پھر آپ نے اس کے اوپر بریٹ ٹرمز کی ٹوپنگ کینی ہے بریٹ ٹرمز کی ٹوپنگ کرنے کے بعد اس کی لوگ کچھ اس طریقے سے آ جائے گی اور یہ بہت آسان ہے بنانا اور یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اب آتے ہیں ہم اپنے فرائز کی طرف جو ہمارے فرنچ فرائز تھے سب سے پہلے ہم نے اسے فرائی کر لینا ہے بہت اچھے طریقے سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ مزے کے لگتے ہیں اور آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اور یہ میرے فیورٹ ہیں فرنچ فرائز فرنس فرائز جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی پتایا ہے یہ بچوں اور بھڑوں دونوں کو بے خط پسند ہوتے ہیں ظاہری سی بات ہے مجھے بے پسند ہے اور ہمارے گھر میں تمام لوگوں کو بہت زیادہ فرنس فرائز پسند ہے اب ہم نے جو ہمارے کٹلس تھے یعنی کہ کباب ہم نے انہیں بھی اسی طریقے سے فرائی کر لینا ہے فرائی کرنے کے بعد اس کی لوگوش اس طریقے سے آ رہی ہے اب ہاتے ہیں جی ہم نے جو ہمارا چکن تھا ہم نے بھی اسے بہت اچھے طریقے سے فرائی کر لینا ہے کو کھونے کے بعد اس کی لوگوش اس طریقے سے آ رہی ہے اور یہ بہت زیادہ مزے کی بنتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈی ٹو کھوک ہو چکی ہیں تو آپ نے اسے سائٹ پہ نکال لینا ہے الائدہ برطن میں تو اب آپ نے اس کے اندر جو ہم نے سپائیسی سیٹ کرنیاں اور کیچپ میونیز بغیرہ وہ یہ ہیں آپ نے اس کے اندر ٹومیٹو کیچپ اور جونسی بیاب میونیز استعمال کرتے ہیں ہیلمنٹس بغیرہ کی اب ہم نے سب سے پہلے جو ہمارے ہوتے ہیں رول جسے بنانے کے لیے ریپ جو ہوتے ہیں ہمارے یہ باہر سے بنے بنائیں ملتے ہیں ریپ بریڈ ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینی ہے ریپ بریڈ اس کے اوپر آپ نے لگانا ہے جی میونیز جون سے بھی آپ کمپنی کا لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے لگانا ہے جس پہ ساوس کریمی ساوس اور کیچپ ہم نے یہاں پہ اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر جو ہمارے چاڑھ مسائلہ لگا ہم نے ویٹیبلز رکھے ہوئے تھے ہم نے اس کے اندر وو ایٹ کیا ہے اچھا جو ہمارے یہ چکن ہے ہم نے وہ جو کرسپی چکن ہے ہمارے جسے ہم نے فریئے کیا تھا اب ہم نے اس کے اوپر وو ایٹ کر دیا اب ہم نے ایک پان کو گریس کر لینا ہے آئل کے ساتھ بریش کی مدد سے آپ نے اسے گریس کر لینا ہے گریس کرنے کے بعد آپ نے اسے بہت اچھے طریقے سے یعنی کے ریپ کر کے اس پہ رکھنا ہے ان پہ بھی آئل آپ نے ایک بار سپرنکل کر دینا ہے یعنی کے سپیٹ کر دینا ہے اور یہ بے حد عسان ہے اور یہ بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں میں آپ کو سچی کہہ رہا ہوں یہ بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں اور یہ سب کا بے حد پسندیدہ ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتی ہیں مامہ نے انہیں بہت اچھے دیکھ اسے گریس کیا آئل کے مند سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے لکھ سبحان اللہ بہت زیادہ خوبصورت آ رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ریڈی ٹوک ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے اسے بہت خوبصورت طریقے سے صرف کرنا ہے میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل ایک ان کو پریس کرنا نہ پھولیے گا اور مجھے اپنی دعا میں بھی یاد رکھے گا تھانکس پر وچنگ موسیقی 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 موسیقی